اسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دمائیں فاطمہ کے جس نے مہج 12 سال کے عمر میں اب تک ان سکیٹنگ میں 38 گولڈ میڈل کے ساتھ 78 میڈل جیت چکی ہیں یقین نہیں ہوا نا اتنی چھوٹی سی عمر اور اتنے بڑے حوصلے مجھے بھی یقین نہیں ہوا تھا تو چلیے ملتے ہیں بھوپال کے سیدہ ماشمہ فاطمہ سے ماشمہ سے ملنے ہم بھوپال کے تاتے ٹوپے سٹیڈیم گئے جہاں وہ ہر صبح پریکٹس کرتی ہیں ماشمہ فاطمہ کے ابو جناب راہیل انبر جو کی مدبردیش کے سنسکر دعویات میں کرمیشاری ان کی دو بچیاں ایک 12 سال کے سیدہ ماشمہ فاطمہ اور دوسری سید 8 سال کے سیدہ تیوہ فاطمہ جناب راہیل انبر جی کا ماننا ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں ہے جو یہ دونوں میری بیٹیاں نہیں کر سکتی ماشمہ فاطمہ کے حوصلوں کو سلاب جب وہ میدان میں سکیٹنگ کرتی ہیں تو انہیں کیمرے میں قید کرنا جرہاں مشکل سا ہو جاتا ہے تب پھر ہم نے ماشمہ سے ریکویسٹ کی کہ جرہاں آہستے سکیٹنگ کریے جس سے ہم آپ کو کیمرے میں قید کر سکی تب کہیں جا کر ہماری بات بنی ماشمہ فاطمہ نے تیرہ سال کے عمر میں راست اسطر راج اسطر اور جلہ اسطر کے کھیلوں میں ابھی تک 78 میڈل جیت چکی ہیں مہج بارہ سال کے عمر میں 38 سون پدک 30 راجت پدک ایوام 10 کانس پدک جیت کر دیز بھر میں بھوپال کا نام روشن کیا ہے میرا نام سیدہ مسو فاطمہ ہے میں سکیٹنگ تین سال سے کر رہی ہوں جب میں تین سال کی تھی میں چھ سے ساتھ کرنا آتی ہوں صبح چھ بجے سے ساتھ بجے تک یہ میں نے کچھ کچھ ٹی وی سے رکھے اور کچھ میرے سر نے سکھایا ہے سر کا نام میرے سادیت خان ہے انہ نے سکھایا ہے مجھے میں سٹنٹس کے تھو کرتی ہوں اسے سٹنٹس میں میں زگ زگ کرتی ہوں اور جم کرتی ہوں اور فنشنگ دیتی ہوں اینڈ میں اور بہت سارے میں کرتی ہوں میں بیٹی بچاو بیٹی پڑھاو کا یہ مسیج دینا چاہتی ہوں آج کل پورے دیش میں بیٹیوں کو ایک جیسے نہیں مان رہے ہیں کسی کو کم مان رہے ہیں کسی کو کچھ بان رہے ہیں کوئی کر نہیں سکتا ہے اس لیے میں مسیج کرتا جاتی ہوں یہ کہ بیٹی ابھی کچھ کر سکتی ہیں وہ ایسے گھر میں نہیں رہ سکتی ماسوما جو ہے ہمارے سٹیڈیم کی سب خونہار خلاڑی ہے اس نے ابھی تک ناشنل نیویل پہ کئی سارے پدک ارجیت کرے ہیں اور انہاکیوال گوپال شہر کا بلکی پردیش کا اور دیش کا نام بھی روشن کرے ہیں جو ماسوما ہے وہ اتنی ٹیلنٹڈ ہے کہ پوش میں یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ وہ یہ ونٹر اولمپک جیسے بڑے ایویٹ میں بھی پاٹسپیٹ کرے ان کی تیاری بہت اچھی ہے یہ بہت لگن سے محنت کر رہے ہیں اور میری شکارنہ ہے کہ یہ شید جو ہے مہارت کا پتیرہ بھی تکرے ہیں ماسوما فاطمہ سے اور تفصیل سے جاننے کے لئے ہم فاطمہ کے گھر پہنچے جہاں راہل انور جی نے ماسوما کی جیتی ہوئی پہلی میڈل کو آج بھی کچھ اس طرح سے سجو کر رکھے ہوئے ہیں مانوار اولمپک میں جیتا ہوا پہلا گولڈ میڈل ہو اور خیر رکھے بھی کیوں نہ سائے تو وہ کسی اولمپک میں جیتا ہوا میڈل سے کم تو نہیں پھر انہوں نے ماسوما کے بارے میں وہ تمام جانکاری تھی جسے جان کر کوئی بھی اچمبے میں آ سکتا تھا ان کا کہنا ہے کہ ماسوما فاطمہ چار سال کی عمر میں کے جی ٹو سے ان لائن سکیٹنگ اور انہوں نے چھ سال کی عمر میں پہلا راستی اس طرح پر ان سکیٹنگ کی میں جس چھ سال کی عمر میں راستی اس طرح پر راج کا پردر ندھت کرنا کسی چنوٹیوں سے کم نہیں تھا ماسوما فاطمہ کیندر سرگار کے دوہزار پندر سے شروع ہوئے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے ابھیان سے جڑ ہوئی ہیں ماسوما اس ابھیان کے تحت مدد پردیش شاسن کے مادہم سے اسکولوں کالیجوں اور انسنس تھاؤں میں جا کر اسکیٹنگ کے مادہم سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے سندیش کو لوگوں تک پہنچاتی ہیں اور سماج میں بیٹیوں پر ہو رہے انہائے کے خلاف سماج کے لوگوں کو بیٹیوں کی اہمیت سے بھی آگاہ کراتی ہیں میرا نام سیدھا ماسو فاتمہ ہے میں ابھی سکتھ کلاس میں ہوں اب میں سیونتھ میں جاؤں گی یہ میرے پاپا نے بولا ہے اور میرے سب سے بڑے انسپیریشن میرے پاپا ہی ہے اس لئے کہ وہ پہلے سکیٹنگ کرتے تھے ان کو بھی شوقیا اور ان کا سپنا پورا کرنے کے لئے میں بھی سکیٹنگ کرنے کے لئے اس لئے کہ سکیٹنگ ابھی اس لئے پاپا کے ساتھ میں بھی آیا ہے تاکہ ہم لوگ اسے پرچار برسات کر کے اس کو ملائیں اور اس کی سکیٹنگ کرنے کے لئے اور اس کی سکیٹنگ کرنے کے لئے جیسی کرکیٹ کے لئے ہاکی کے لئے اور لون ٹینس کے لئے اس لئے سکیٹنگ کو بھی کارے میں دسٹکٹس میں اور سٹیٹ نیشنل میں پورے ٹوٹل میں سیونٹی سکس میڈلز ہیں جی ہاں میں کام کرواتی ہوں میں بہت给دوں کے ساتھ میں ہوں آگے بڑھانے کے لئے م screen میرے ہلو کرتے ہیں میری ممی بھی ہلو کرتے ہیں میرے ممی بابے مجھے ڈاڑتے ہیں لیکن وہ پیار ہوتے نہیں کرتے ہیں جتنے ڈاڑتے ہیں اور مطلب ڈاڑتے ہوتا کہ तrels کو جaramhood چھیزنگ اس لئے bonne tweet اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے میں اپنے آپ کو انٹرنیشنل پلیئر میں دیکھنا چاہتی ہوں ابھی میری ایج نہیں ہے اب میری ایج ہوگی تو میں انٹرنیشنل پلیئر ضرور جاؤں گی اور میں انٹرنیشنل پلیئر بن کے دکھاؤں گی میرا نام محمد راہیل انور ہے اور یہ میری بڑی بیٹی ہے سیادہ ماسومہ فاتیمہ اور کچھا سکسے میں پڑھنے ہی ہیں اور یہ میری چھوٹی بیٹی ہے سیادہ تیابہ فاتیمہ جو کلاس تھرڈ میں ہیں اور یونائٹیڈ میشن اسکول میں پڑھنے ہی ہیں دونوں کو اسکیٹنگ میں کافی روچی ہے اور یہ میری سیادہ ماسومہ فاتیمہ نے ابھی تک 76 میڈل جیتے ہیں اور نیشنل چیمپین اسکیٹنگ کی ہے چھوٹی والی ابھی سیادہ تیابہ فاتیمہ کوارڈ سے اسکیٹنگ کرتی ہیں اور انہوں نے ابھی تک 10 میڈل سے جیتے ہیں جس میں نو سون لے پتا تھے ہیں ڈسٹک لیبل پہ اور اچھی اسکیٹنگ کرتی ہیں ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ سپورٹسرز وہ ہی ہوتا ہے جس کے ماں باپ بھی سپورٹنگ کھیل میں روچی لڑ رکھتی ہوں یا کھیل میں رہے ہوں جسے کوئی ٹینس پیلیر کے ماں باپ ٹینس میں ہوں گے جسے سانیہ نہوال ہے اور بیڈمنٹن میں اس کے پیرنٹس بھی دونوں بیڈمنٹن میں اچھے کھراری رہے ہیں جب اس کے بعد لیکن یہاں پہ اس فیملی میں الگ ہی کچھ بات ہے میں خود اسکیٹر تھوڑا رہا لیکن کبھی ڈسٹرک لیبل پر ڈیویزن لیبل پر یا کسی پٹیوکتہ میں بھاگ نہیں لیا پرمتو میری دونوں بیٹیاں جو ہیں اسکیٹنگ میں آگے آئیں اور خوب محنت کریں اس لیے میں نے ان لوگ کو اپنا اسکیٹنگ میں اسکیٹنگ میں کیریئر بنانے کے لیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسکیٹنگ میں اپنے آپ کو فیٹ رکھنے کے لیے اور گیم کے مادیم سے سماجیک جو کارے ہیں ان میں آگے بڑھ چڑ کر بھاگ لے کر سماجیک کارے کرنے کے لیے ان کو پروساہیت کیا ہے اب ایک کام کریے گا ان کو اگر آپ ان لائن ان لائن سکیٹس میں ڈال دیتے ہیں تو ان لائن سکیٹس میں کافی سکوپ ہے اور انٹرنیشنل لیبل پر ان لائن سکیٹنگ کی جاتی ہے اور اس کے کافی کام پریشن ہوتے ہیں اور میں نے پھر پوچھا کہ سر آپ یہ بتائیں کہ یہ ان لائن سکیٹس کتے کے آ جائیں گے انہوں نے بتایا کہ جو پروسنشنل سکیٹس ہیں وہ پیتیس ہزار روپے کے آئیں گے لگ بگ پیتیس ہزار روپے میں سکیٹس کا آنا میرے لیے ایک بڑی وہ تھی کہ پیتیس ہزار کم نہیں ہوتے ہیں ایک انسان جس کی سیلری یعنی بیس ہزار روپے ہے یا پندرہ ہزار روپے ہے اور اس کو اگدم پیتیس ہزار روپے کے سکیٹس بچے کے لیے اس کے شوق کے لیے اور اس کو آگے سکیٹنگ میں بڑھانے کے لیے لانا پڑا مشکل کام تھا لیکن پھر بھی میں نے بچوں کی خوشی کے لیے اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے پیتیس ہزار روپے کے سکیٹس بھی لیے یہ تھی سیدہ معاشومہ فاطمہ جن میں کچھ کر گزرنے کی لالک اور دیس کا نام روزن کرنے کا ززبہ ان کے سکیٹنگ کے دوران دیکھا جا سکتا ہے سکی لازمی کا ایک سیر ہے زمی پہ بیٹھ کر کیا آشمان دیکھتا ہے پروں کو کھول جمانہ اڑان دیکھتا ہے بس اسی کے ساتھ مجھے دیجئے ازادت اور رکھی اپنا خیال نمسکار